نہیں وہ تو تباہ و برباد اس نے کر دیا جو ججز ریسٹوریشن مومنٹ تھی وہ تو بالکل اس نے بار اسوسییشنز کے کلچر کو تباہ کر دیا پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا افتخار چودری انڈ کمپنی نے جو پاکستان کے ساتھ کیا بڑا انفورٹنیٹ ہے تو پاکستان میں کہ ہم ان جیسے جو اکنومک ٹیررسٹ ہیں افتخار چودری ٹائپ وہ ان کو ہم جیلوں میں نہیں بند کر سکے اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے لوگ تھے یہ حامد خان انڈ کمپنی جو کہ پاکستان کے اندر یہ جو سارا اکنومک ٹیررزم ہوا دیکھو نا ریکڈیک میں ہمیں چھ بلین ڈالر پڑا ریکڈیک میں ہمیں یہ جو کارکے ہے اس میں ہمیں بلین ڈالر کی ڈز پڑی بلین ڈالر جو ہیں وہ افتخار چودری انڈ کمپنی کی وجہ سے پاکستان اس کو جو ہے وہ نیچے لگا اور پھر یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکے ہم یہ نوازشری وغیرہ کے خلاف تو کاروائی ہو رہی ہے لیکن افتخار چودری حامد خان یہ تو ازاد کر رہے ہیں